عزید بھائی میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا تھا اب اس سوال پر واپس آتا ہوں یہ جو خدمت خلق ہے یہ تو اسلام کا سب سے پہلے شیوہ ہے جہاں اسلام جو یہ سکھاتا ہے کہ آپ تب تک کھانا نہ کھائیں جب تک آپ اپنے پڑوس میں یہ پیشور نہ کر لیں کہ اس نے کھانا کھایا کی دکھایا خواہ وہ آپ کا بھائی ہو نہ ہو ہم مذہب ہو نہ ہو لیکن آپ یہ اینشور کر لیں یہ خدمت خلق ہے آپ راہ میں پڑا پتھر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں یہ خدمت خلق ہے کہیں آپ نابینا شخص کو دیکھیں اسے راستہ کروز کرا دیں یہ خدمت خلق ہے تو یہ سب بنیادی ڈیوٹیز ہیں اسلام میں جو میری انڈرسیننگ اسلام ہے تو یہ مسلمانوں کا شیوہ تھا یہ مسلمانوں سے چھنکے دوسرے لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا آج مسلمان سوشل ورک کرنے کی وجہ ہے اسے سوشل ورک کیے جانے کی ضرورت پڑھ نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا کیوں کہاں کیا کمی آئی تیکھیں بہت اہم بات یہاں یہ ہے کہ جس طرح مسلمان اسلام سے دور ہوئے دین سے دور ہوئے عمل سے دور ہوئے ایمان سے دور ہوئے نماز سے دور ہوئے قرآن سے دور ہوئے ساتھ ساتھ میں خدمت خلق سے بھی دور ہو گئے یہاں بات یہ ہے کہ اسلام نے تو وہ ویجن دیا ہے کہ انڈیویجول لیول سے لے کر انسٹیوشنل لیول سے لے کر پولیٹیکل لیول تک ہر انسان کی ڈیوٹیز ہیں تو جیسے مثال کے طور پر ایک شخص رستہ چل رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی سنکٹ ہے کوئی پرابلم ہے پیڑ راستے کو روکا ہوا ہے تو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ جنت میں گھوم رہا تھا جس نے راستے سے پیڑ کو کاٹ کر کے ہٹایا جو بلوک تھا روڈ بلوک تھا سوشل ورد کسی نے نہیں دیکھا لگا اللہ نے دیکھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے اور لوگوں کے اوپر ذمہ دار بناتا ہے اور وہ لوگوں کے لئے اویلبل نہیں ہوتا ان کے مسائل کو سالف کرنے کے لئے تو اللہ اس کے لئے دروازے کو بند کر دے گا اپنی رحمت کے تو اللہ کے رحمت کے دروازے اس شخص کے لئے بند ہو جائیں گے یعنی یہ ایک وارننگ ہے اس شخص کے لئے کہاں ریوارڈ بھی ہے کہ آرشکہ صاحب ہی ملنے کا چانس ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے اندر خطناک بات بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص دس آدمی پہ امیر ہے وہ صرف دس آدمی پہ رول کر رہا ہے لیکن اگر وہ ان کی نیٹس پورا نہیں کرتا تو قیامت کے دن آئے گا اس کے ہاتھ اس کی گردن کے اوپر شیکلز پورے باندے ہوئے ہوں گے تو یہ اس کی سزا ہوگی یعنی یہ ایک وارننگ بھی ہے اب یہاں کیا بات ہے کہ ہم سب اگر ایک نظریہ رہے ہیں کہ ایک کا ٹینچن لے لیں اللہ تعالیٰ کا کسی اور کا نہیں جیسے ایک انسان ساروں کا ٹینچن نہیں لے سکتا ہم ایک مثال دیکھیں کہ ایک شخص ہے ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے جہاں اس کا ایک باس ہے اور ایک ہے جہاں دس باسز ہیں اور دس باس کی اس کو بات سننا پڑتا ہے تو اسے دس کو خوش کرنا ہے اسے بہت زیادہ ٹینچن لینا پڑے گا جس کو ایک کو خوش کرنا ہے اسے ایک کا ٹینچن لینا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا کہیں گے فلاں دیکھ رہے ہیں فلاں کیا ہے ہم یہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے فنش اللہ خوش ہے تو بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا وہ اللہ کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے اور یقیناً یہ سب جو اروج اور زوال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے اس کی ہی مرضی سے ہو رہا ہے تو یقیناً ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں بٹ آج بہت سیڈ بات ہے کہ بالکل صحیح فریز آپ کی زبان سے نکلا کہ ہمیں الٹا سوشل ورک کی ضرورت پڑ گئی ہم کئی بار جا کے کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لئے کچھ کیوں نہیں کرتا حالانکہ ہم کرنے والے ہیں اسلام نے تو یہ سکھایا کہ you have to be the one who is giving ہاتھ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو بینفٹ پہنچا سکتے ہیں ہم فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں in what way تو بات یہاں یہ ہے کہ زندگی کے اندر difficult times آتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین پرختا ہے اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ جو اس کے راستے میں چلیں گے اللہ ان کے لئے راستے کھول دے گا ہموار کر دے گا وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو فیکٹ یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور ہم مسلمانوں کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ ہمارا دین صرف ہماری مذہب تک نہیں ہمارا دین صرف ہماری نمازوں تک نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ یہ خدمتِ خلق کا ایسپیکٹ ہے اسلام میں جس سے اتنی ساری نکیاں کمائی جا سکتی ہے جو کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیسٹ آدمی کون ہے کہا کہ ان فاہم لنناس سب سے زیادہ جو بینیفیشیل ہوتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے بہت خوبصورت باتیں زید بھائی نے ہم کو بتائیں اسلام آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف مسجدوں تک یا جانا مازوں تک محدود ہو کے رہ جائے بلکہ اپنی عام زندگی میں خدمتِ خلق کو اسی طرح شامل کرنے جس طرح آپ دوسری عبادات کو رکھتے ہیں تب آپ کے مسلمان ہونے کا حق پورا ہوگا